ناظرین ابھی لائیو آنے کا میرا مقصد آپ کو لیٹس نیوز سے آگاہی کرنا ہے اور اس میں سب سے جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ کتوہ مچھا دی سے آ رہی ہے جہاں پر دوپہر میں ایک ملٹنٹ امبوش ہوا تھا اور اس میں آرمی کانوائی کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں ابھی ابھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر چار آرمی پرسنل نے اپنی جان گوائی ہے اور چھے یعنی کی نصب درجن آرمی پرسنل اس میں زخمی ہوئے ہیں یہ واقعہ مچھاندی جو کتوہ ٹاؤن سے قریب قریب ایک سو پچاس کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہاں پر ایک امبوش ملٹنٹ گروپس کی طرف سے لگایا جاتا ہے اور ملٹنٹ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں پر فائرنگ کے بعد پیدر پر گرنیڈز اس کانوائی پر داگتے ہیں جس کے نتیجے میں یہاں پر چار آرمی جوان نے اپنی جان گوائی ہے اور اس میں نصب درجن آرمی جوان زخمی بتایا جاتے ہیں آپ کو میں بتاؤں کی کل سے لے کر ابھی تک قریب قریب بارہ لوگ جس میں چھے ملٹنٹس اور چھے سیکیورٹی فورسز الیکار نے کشمیر سے لے کر کتوہ تک اپنی جان گوائی ہے آپ کو میں یہ بتاؤں کی یہ سلسلہ نو جون سے شروع ہوا تھا اور نو جون کے بعد آج تک قریب قریب ایک درجن سے زائد ملٹنسی ریلیٹڈ انسیڈنٹس جمہو سے لے کر کشمیر تک دیکھے گئے ہیں اس میں اگر ہم نو جون سے لے کر ابھی تک کی ہسٹری پر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں نو جون کے دن ملٹنس نے ایک یاترہ بس پر حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں دس یاترہیوں نے اپنی جان گوائی تھی اس کے بعد گیارہ جون دو ہزار چبیس کو ایک سویلین کو ہیرہ نگر کتوہ میں مارا جاتا ہے اور اس کے بعد گیارہ جون کو ہی ساتھ سیکیورٹی فورسز پرسنل زخمی ہو جاتے ہیں ایک انکاؤنٹر میں جو چطرے گالا دوڑا میں ہوتا ہے بارہ جون کو ہی سیار پی ایف سولجر اور دو ملٹنس یہاں پر انکاؤنٹر میں کتوہ میں مارے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں چھے ساتھ میں بھی یہاں پر تین ملٹنس جس میں ایک وانٹڈ ملٹنٹ لشکر تویبہ کا باسدار اور اس کے ساتھ میں دو اس کے اسوشیٹس کو بھی انکاؤنٹر کے دوران یہاں پر کل گام میں مارا جاتا ہے اس کے بعد چار میے کے دن ملٹنٹ اٹیک میں انڈین آئر فورس کانوائی پر حملہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پونچ ڈسٹرک میں یہ حملہ ہوتا ہے یہ ایمبوش لگائے جاتا ہے اور اس میں آئی ای ایف کے ایک جوان جو ہے وہ اس میں انجوڑ ہو جاتے ہیں اور بعد میں وہ زخموں کی تاب نہ لاکر چل بستے ہیں اور اس میں چار دیگر جو سیکیورٹی فورسز الیکار تھے وہ بھی اس میں زخمی ہوئے تھے اور کل کی اگر ہم بات کریں گے کل کھل گام میں دو ٹوین یعنی دو انکاؤنٹرز ہوئے تھے اس میں دو انکاؤنٹرز کے دوران آٹھ لوگ کل مارے گئے تھے اس میں دو سیکیورٹی فورسز الیکار کے جوانوں نے بھی اپنی جان گوائی تھی اور چھے ٹاپ ملٹنٹس جو ایچ ایم اور ایلی ٹی کے تھے ان کو بھی کل ان دو الگ الگ انکاؤنٹرز میں مارا گیا اور جو ابھی بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہاں پر کتھوا سے آ رہی ہے کتھوا کے مچھاڑی سے آ رہی ہے جو ہمارے ساتھ لیٹ جڑے ہیں ان کو فرسے میں بتاؤں کی ملٹنٹس ایمبش میں یہاں پر چار آرمی جوانوں نے اپنی جان گوائی ہے اس میں نصب درجن آرمی جوان ابھی زخمی بتایا جاتے ہیں اس میں تین کی حالت ابھی بھی بتایا جاتا ہے کی کرٹیکل ہے اگر ہم پورے اس کھتے کی بات کریں گے جو پیر پنچال کا علاقہ ہے اس میں ملٹنٹس کے ساتھ کہیں ایک ایسے انکاؤنٹرز دیکھے گئے اور اس کے ساتھ میں ملٹنٹ ایمبش بھی یہاں پر ہم نے کہیں بار دیکھا اس کے بعد اینائے کو بھی یہ کیس جو ناؤ جون کو جو یاتریوں پر ایک بس میں حملہ ہو جاتا ہے بس پر حملہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اینائے کو یہ ذمہ داری سوپی گئی تھی کی اس میں تحقیقات کرے لیکن کچھ لیڈز تو ملے تھے لیکن بڑی لیڈ کی تواقع ابھی بھی یہاں پر اینائے کر رہا ہے اس کے بعد یہاں پر کہیں ایک جگہوں پر جو ہے گریپتاریاں بھی عمل میں لائے گئی لیکن کوئی بڑی خامیہ بھی ابھی تک سیکیورٹی فورسز اینائے کو حاصل نہیں ہوئی ہے لیکن یہاں پر آپ کو میں بتاؤں جو ہمارے ساتھ ابھی ابھی پھر سے جڑے ہیں ان کو میں بتاؤں کہ کٹھوا کے مچاندی علاقے میں ایک ملٹنٹ ایمبوش ہوا ہے جس میں چار آرمی پرسل نے اپنی جان گوائی ہے اور چھے اس میں زخمی ہوئے ہیں جس میں بتا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کی حالت ابھی بھی کرٹیکل ہے یہ ایک سو پچاس کلومیٹر ٹاؤن جو کٹھوا کا ہے اس سے ایک سو پچاس کلومیٹر کی دوری پر یہ مچاندی علاقہ ہے اور اس کے بعد یہاں پر جب فائرنگ کی جاتی ہے آرمی کانوائی پر اس کے بعد پیدر پر گرنیڈز بھی اس کانوائی پر فینکے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں چار آرمی جوانوں نے ابھی تک اپنی جان گوائی ہے اور اگرچہ یہ فورسٹ ایریا ہے ملٹنٹو نے یہ حملہ کر کے فورسٹس میں اپنی پناہ لی ہے اور اگرچہ بڑے محاذ پر یہاں پر ابھی اس ایریا کو کارڈنا بھی کیا گیا ہے اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار یہاں پر اور منگائے جا رہے ہیں اور اس میں جو جنگل کا ایریا ہے اس کو سیل کیا گیا ہے ایون کی یہاں پر ڈرونز کا بھی احتمام یعنی کہ یہ ڈرونز کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے اور سنائپر ڈاگز بھی یہاں پر ان کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ یہ ملٹنٹ جہاں پر چھپے ہوں گے تو ان کی پکڑ ابھی فلال جاری ہے لیکن آپ کو میں بتاؤں کی کل شام کو یہاں پر ایک اٹیک جو ہے وہ بھی ہوا تھا جس میں یہاں پر ایک سیکیورٹی فورسز اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے لیکن کل سے لے کر اب اس میں کل سے لے کر ابھی تک یہاں پر اب چار ایسے انسیڈنٹس ملٹن سے ریلیٹڈ انسیڈنٹس ہوئے اس میں دو انکاؤنٹر سکولگام میں ہوئے ابھی جو کتوا میں یہاں پر ہوا اور کل بھی شام کو ایک اٹیک ہوا تھا جس میں ایک سیکیورٹی فورسز اہلکار نے اپنی جان گوائی ہے فیلال یہ خبر جو یہاں پر کتھوہ سے آ رہی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی رکھی اور اس میں ابھی تک جو بڑی دخی خبر جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ چار آرمی پرسنل نے اپنی جان گوائی ہے جس میں چھے جو ادر سیکیورٹی فورسز اہلکار آرمی کے ہے وہ ابھی اس میں زخمی بتایا جاتے ہیں اگرچہ ابھی پورے اس علاقے کو محاصرے میں لیا جا رہا ہے اور پوری طرح سے یہاں پر اس جنگل کے ایریا کو کارڈناف کیا گیا ہے اور ڈرونز اور سنے پر ڈاگز کا بھی سہارا لے کر ان ملٹنٹس کی تلاش ابھی جاری ہے اگرچہ یہاں پر جو سراؤننگ یا پیری فیری علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کی چیکنگ گاڑیوں کی چیکنگ ان کے آئی کارڈز بھی اب چیک کیے جارہے ہیں یہ ابھی تک کا جو بڑا لیٹسٹ اپ ڈیٹ تھا وہ میں نے آپ تک پہنچا ہے فیلال کتھوہ مچھانڈی سے ایک بڑی خبر جو یہ آ رہی ہے کہ یہاں پر دوپہر میں جو ملٹنٹ اٹیک ملٹنٹ ایمبش ہوا تھا اس میں ابھی تک چار آرمی پرسنل نے اپنی جان گواہی ہے اور چھے آرمی پرسنل ابھی تک زکمی ہے فردوس لائی و جان آرمانی جے کے نیوش ریسر نگر